السلام علیکم میں ہوں دانی شسوف امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جو آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں وہ بہت سارے لوگوں کے سوال ہیں کہ جب سے میں اوماں آیا ہوں ہر کو یہی پوچھتا ہے اس سے کہ میں اوماں میں بزنس کیسے کر سکتا ہوں کتنی کاث ٹائے گی میں کونسا بزنس کر سکتا ہوں کونسا نہیں کر سکتا کونسا کرنا چاہیے تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ کون کون سے بزنس آپ امان میں کر سکتے ہیں اور کتنی کس بزنس پر کتنی کاؤسٹ آتی ہے ہنڈر پرشنٹ تو ایکیوریٹ نہیں ہوگی بٹ انشاءاللہ اتنی آپ کو ہاؤ نو ہو جائے گی کہ آپ اپنا ایسٹیمیٹ کر سکیں گے اگر آپ کو امان آنا ہے بزنس کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک بات میں کلیر کرتا چلوں کہ امان میں بزنس کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ لوگوں کو لگتا ہے اور کچھ میرے بھائی ہیں جو ویڈیو بنا بنا کے لوگوں کو میں انہوں نے اتنا ہائپ کریئیٹ کر دی ہے امان میں بزنس کی کہ سب جو ہیں اپنی کشتیاں جلا کر امان آنا چاہتے ہیں اور امان میں بزنس کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر بزنس ہے یہاں کی کرنشی سٹرونگ ہے بٹ آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو یہاں پر پہلے سے بزنس کر رہے ہیں کہ انہوں نے بزنس بن کر دیا وہ بزنس بن کر کے کہ اپنے ہوم کنٹری واپس چلے گئے جو آپ آئیں گے بزنس اور آپ کا جو ہے رات و راج جو ہے آپ مال ہو مال ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے اگر آپ پاکستان میں بزنس کرتے ہوئے آئے ہیں اگر آپ نے پاکستان میں بزنس کرا ہے اگر آپ امان میں بزنس کریں گے تو آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے ضرور کیونکہ پاکستان میں بزنس کیسے ہوتا ہے آپ کے پاس پیسہ ہے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ ایک جرنل سٹور کھولنا چاہتے ہیں یا آپ رنٹہ کار کھولنا چاہتے ہیں تو بس آپ نے ایک شاپ لی رنٹ پر اس کو ایڈوانس دیا آپ نے شاپ بنائی اور آپ نے اس للا کے سامان ڈالا اگر جرنل سٹور بنانا چاہتے ہیں سامان ڈالا اور آپ نے کام کرنا شروع کر دیا اس کے پاس جو بھی لگل دپارٹمنٹ سے گورنمنٹ دپارٹمنٹ سے کوئی بھی آتا ہے تو وہاں پر چلتا ہے کائد اے آسان ایسا ہے آپ سب بتائیے گا مجھے کومنٹ میں آ کے درور بتائیے گا اگر میں غلط بول رہا ہوں تو اگر صحیح بول رہا ہوں تو بھی بتائیے گا آ کے تو یہ ہوتا ہے پاکستان میں کام کرنے کا طریقہ بھٹ امان میں ایسا ہرگز نہیں ہے امان میں اگر آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے کوئی بھی x y z a to z آپ کو سب سے پہلے اپنی کمپنی ریجسٹر کروانی پڑے گی میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ بزنیس کرنے کے لیے کمپنی ریجسٹریشن دو طرح کی کمپنیز ہوتی ہے سب سے پہلے اگر آپ واحد کمپنی کے اونر بننا چاہتے ہیں اگر آپ سنگل اینٹیٹی سنگل اونڈ کمپنی بنانا چاہتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ایکسپیکٹ اونڈ جس میں کوئی امانی انوالڈ نہیں ہوگا آپ کی وہ کمپنی ہوگی ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کے نام کا بینک اکاؤنٹ ہوگا آپ ہی سنگل اتھارٹی سگنیچر آپ ہی ہوں گے اپنی کمپنی کے چیک بک بھی آپ کے نام پہ سائن ہوگی آپ ہی سائن کر سکتے ہیں آپ کے نام پہ بینک اکاؤنٹ ہوگا کمپنی کا سی ار آپ کے نام پہ ہوگا لائسنس جو ہیں سارے آپ کے نام پہ نکلیں گے یہ سب ہوتا ہے ایس پی سی میں سول پروپائٹر کمپنی پھر دوسری ٹائپ آف کمپنی ہوتی ہے یہاں پہ لائسنے 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 ل کیا ہوتا ہے کہ آپ ہی اکیلے آثوریٹیٹیو پرسن ہوتے ہیں بٹ ایلیل سی میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے پارٹنر ہوں گے تو ان کے بینک اکاؤنٹ بھی پارٹنر کے نام پر ہوں گے سیگنیچر بھی جو ہیں پارٹنر کے چاہیے ہوں گے تو وہ الگ بلکل سین چلا جاتا ہے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں سٹارٹ سے تو میں یہی مچوارہ دوں گا آپ اگر امان آنا چاہتے ہیں اور بزنیس کرنا چاہتے ہیں تو اس پی اگر آپ کو بتاؤں گا کہ کوسٹ کتنی ہوتی ہے اور رینیول کتنی ہوتی ہے وہ بھی سب میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تالہ اس ویڈیو میں تو یہ میں نے آپ کو بتا جیا کہ کس ٹائل کی کمپنی ہوتی ہے یہاں پہ اس کے بعد جو ہے آپ کو سب سے پہلے آپ نے سی آر اپنا ریجسٹر کروان ہے کمپنی ریجسٹریشن اس کے بعد آپ نے جو بھی کام کرنا ہے ایکس وائی زی ایکسیپٹ سم بیزنیس جو کے نیسیسٹی ہے یہاں کے let's suppose آپ بار بار کی shop نہیں کھول سکتے آپ لانڈری نہیں کھول سکتے آپ یہاں پہ ٹیکسی نہیں چلا سکتے آپ جو ہے mini pickups نہیں چلا سکتے یہاں پہ bus نہیں چلا سکتے تو یہ transport کی جو ہوتی ہے public transport وہ آپ نہیں چلا سکتے جو ایکسپٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی ایکس وائی زی ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنیس ہے کار رینٹل کا بزنیس ہے کیفید ہیں ریسٹرانٹ ہیں اس کے علاوہ جو بھی کافی سارے بزنیسز ان سم بزنیسز کے علاوہ جس کا میں نے ذکر کر رہا اور بھی دو چار بزنیس ہے لیڈیس سلون نہیں کھول سکتے آپ تو یہ سارے بزنیس کو چھوڑ کے اس کے علاوہ جو بھی بزنیس کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں اپنی کمپنی ریجسٹر کروا کے اس کا پروسس کیا ہوتا ہے یہاں پر امان میں ایک سند آفیس کا کونسپٹ نکلا ہے سند آفیس کیا ہوتا ہے جہاں پر آپ جا کر آپ اپنی سارے انفرمیشن اگر آپ بزنیس کرنا چاہتے ہیں کون سا بزنیس کرنا چاہتے ہیں اس بزنیس کو ریجسٹر کروانے میں لائسنس لینے میں ویزا لینے میں کتنی کاؤسٹ آگی وہ سب آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اور وہ ہی آپ کا ویزا بھی اور کمپنی ریجسٹریشن بھی اور ساری پروسس بھی وہ آپ کو کروا کے دیتا ہے ان کی بھی ایک فیس ہوتی ہے کمپنی ریجسٹر کروانے کی فیس ہوتی ہے اٹی امانی ریال اٹی ون امانی ریال آج کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ ایک اور بات میں کلیر کرتا ہے چلو کہ جب آپ کمپنی ریجسٹر کروائیں اس دوران آپ جتنے بھی ایکٹیوٹی جتنے بھی لائسنس جو ہے ایٹ دی ٹائم آف کمپنی ریجسٹریشن آپ دلوا سکتے ہیں اس کی کوئی ایڈیشنل کاؤس نہیں ہوتی ہے اگر آپ ایک آپ نے کمپنی ریجسٹر کروائی ہے بس اس کے اندر آپ ہر کام کر سکتے ہیں بس آپ کو کیا کرنا ہے اس ایکٹیوٹی کا لائسنس لینا ہے اور وہ کام آپ نے شروع کر دینا ہے آپ جب کمپنی ریجسٹر کروارے ہیں اس وقت آپ دس ہزار ایکٹیوٹیز اگر آپ کرنا چاہتے ہیں let's suppose آپ بھی آپ import export کا کام نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ future میں کرنا چاہتے ہیں car rental کا car buy sell کا اس طرح کے آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں ابھی کرنا چاہتے ہیں میں future میں کرنا چاہتے ہیں وہ سب آپ at the time of the registration of your company you can register all the activities in your company registration form so this time آپ کو کوئی extra cost نہیں دینی پڑے گی آپ بعد میں جب بھی آپ کا mood ہو کام کرنے کا آپ اس لائسنس کو active کروائیں اس کا لائسنس لیں اور وہ کام شروع کر دیں یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ point جو میں نے آپ کو بہت valid بتایا ہے آپ کو ابھی تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا اکثر لوگ جو ہیں یہ بات نہیں بتاتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو بہت informative point بتا ہے جب آپ اپنی company register کروا رہے ہیں تو یہ کام آپ نے ضرور کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کو کام کرنے کا آگے mood ہے اپنے اس کا activity add کروا دینی ہے بعد میں activity add ہو جاتی ہے سب کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت اس کے تھوڑے سے charges ہوتا ہے 10 rial 5 rial 15 rial وہ activity پہ depend کرتا ہے اور اس کی لائسنس کوسٹ الگ ہوتی ہے company registration کے لئے کوئی بڑی چوڑی requirements نہیں ہوتی ہے ایک passport کی copy چاہیے ہوتی ہے email address چاہیے ہوتا ہے ایک کے phone number چاہیے ہوتا ہے جو بھی آپ کا sanat office والا یہاں جو بھی آپ کا agent جو ہے وہ visa آپ کا process کر اس کو یہ تین چار چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کی جب company register ہو جائے گی اس کے بعد آپ کا لیٹس ہیں oh sorry جب آپ کی company register ہو جائے گی اس کے بعد آپ کا ویزا نکلے گا آپ ایک گیمٹا کا ٹیسٹ کروا کے پاکستان سے امان میں بھیجیں گے اس پہ آپ کا ویزا پروسس ہوگا ویزا پروسس ہونے کے بعد آپ کو ویزا جب پاکستان میں مل جائے گا آپ ہوگا جیسے بدر سما سے یہاں کسی بھی medical center سے یہاں سے آپ کا medical ہوگا جس کی الہوین 11 ہمانی ریال fees ہوتی ہے medical کی یہاں پہ آپ کا وہ medical ہوگا اس medical کے بعد جو ہے آپ کا resident card بن جائے گا on the spot resident card بن جاتا ہے same day میں آپ کو مل جائے گا resident card جب آپ کا resident card بن جائے گا اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک shop لینی ہے shop کا rental agreement ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے bank account کے لیے apply کر دینا ہے تو آپ کو 4 سے 5 دن لگتے تھے پہلے bank account کے کیسے میں بٹ اب جو ہے 15 سے 20 دن لگتے ہیں کیسے میں جب تک آپ کا کیسے ہوگا bank کا account ہوگا ہونے کے لیے اس کے بعد اس دوران جو ہے آپ نے ایک shop لینی ہے shop کی decoration میں آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ shop decoration کے لیے کریں rental agreement چاہیے ہوتا ہے جب rental agreement بن جاتا ہے آپ کا اس کے ساتھ آپ جاتے ہیں license کے لیے municipality کا license apply کرتے ہیں پھر آپ کو license مل جاتا اس activity کا جس کے لیے آپ نے apply کریا اس دوران آپ کو license بھی مل جاتا اس کے بعد جو ہے آپ کو جب license مل گیا اس کے بعد اگر آپ کو further visa چاہیے آپ نے ایک restaurant ہو لیا آپ اکیلے تو کام نہیں کر سکتے restaurant میں آپ کو کچھ اور بندے بھی چاہیے ہوں گے آپ کو اپنے home country سے بلانا چاہیں یا locally آپ یہاں پہ بہت بندے available ہوتے ہیں اگر آپ ان کو locally hire کرنا چاہیں تو آپ پھر new visas کے لیے apply کریں گے جب آپ new visas کے لیے apply کریں گے تو جو bell power ministry ہے وہ آپ کے shop پر آئے گی آپ کا office دیکھے گی وہ اس بات کی authentication کرے گی کہ either آپ کو visa اتنے چاہیے بھی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے دس visa کے لیے apply کر رہا انہوں نے آپ کو دس visa issue کر دیا ایک minimum requirement ہوتی ہے کہ اتنے ہی آپ بندے بلا سکتے ہیں اگر اس سے آپ اوپر جائیں گے تو آپ کو کچھ امانی بھی رکھنے پڑیں گے تو یہ visa کی requirement ہوتی ہے once جب manpower والے آکے اس کی authentication کر لیں گے پھر وہ آپ کو visa apply کر دیں گے آپ کے پاس license بھی آگیا سب سے پہلے آپ نے company register کروا لیا آپ امان آگئے آپ کا visa بھی transfer ہو گیا آپ کے اپنے company کے visa پہ اس کے بعد آپ نے rental agreement بھی بنا لیا municipality کا license بھی لے لیا کام کرنے کے لیے آپ نے workforce کے لیے visas بھی apply کر دی ہیں اب آپ decoration کا بھی کام اس دوران اپنے cafe کا کر سکتے ہیں کوئی اس میں دکت نہیں ہے اس کے بعد اپنے decoration کا کام کریں اس کے بعد decoration کے دوران اگر آپ shop کی decoration کر رہے ہیں اس کے دوران آپ کا sign board بھی لگے گا وہ بھی یہاں پہ mandatory ہے آپ کا sign board ضرور ہونا چاہیے یہاں پہ بھی میں ایک اور بات clear کرتا چلوں کہ cafe یہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ main course نہیں بیج سکتے ہیں cafe کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ sandwich, samosa, roll, chai اس طرح کی چھوٹی موٹی جو کے take away چیزیں ہوتی ہیں وہاں آپ کر سکتے ہیں اس کے license کی cost جو restaurant ہوتا ہے اس کے لئے آپ کی requirement ہوتی ہیں کچھ جیسے آپ کو washroom چاہیے sitting area چاہیے separate kitchen میں designated area انہیں چاہیے washing کا اور cutting کا اس طرح اگر آپ proper restaurant منانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے الگ requirements ہوتی ہیں وہ آپ کو fulfill کرنی پڑے گی اور اس کی cost بھی الگ ہوتی ہے جہاں پر آپ main meal جو ہوتے ہیں کھانے کے item وہ آپ بیج سکتے ہیں cafe میں آپ کھانے کے item نہیں بیج سکتے main courses ہوتے ہیں وہ آپ نہیں بیج سکتے cafe میں اس کے بعد آپ نے shop بنا لیا سارے license لے لیا اب آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں تو یہ ساری requirement ہوتی ہے اگر آپ کو امان میں business کرنا ہے تو اب میں آپ کو چلتا ہوں لے کے cost کی طرف کے اس سب بے cost کتنی آتی ہے سب سے پہلے آپ نے cr لیا 81 امانی ریال ہوتی ہے cr کی fees اس کے بعد آپ نے جو ہے sanat office کی بھی processing کے fees لیا اس کے بعد activity کا جو license ہوتا ہے وہ depend کرتا ہے آپ کس چیز کا کام کر رہے ہیں اگر آپ renter car کا کام کر رہے ہیں تو اس کا جو activity license ہوتا ہے وہ 150 امانی ریال ہوتی ہے جس کی fees اس کے بعد اگر آپ import export کا کام کر رہے ہیں تو اس کی جو ہے fees الگ ہوتی ہے cafe کا اگر آپ license لینا چاہتا ہے اس کی 200 سے 250 امانی ریال جو ہے fees ہوتی ہے اس company registration سے لے کے آپ کے visa تک اگر آپ workforce کے لیے visa apply کرتے ہیں تو اس کی fees ہوتی ہے ایک بندے کی جو visa کی cost ہے 310 سے 315 تک ہی پڑ جاتی ہے آپ کو ایک بندے کی visa cost جو ہے اس کے علاوہ جو license کی میں نے آپ کو cost بتا دی ہے company registration کی بتا دی آپ کے visa کی cost بتا دی اس کے علاوہ جو ہے آپ کی decoration اور آپ کی shop shop کا یہاں پہ کیا ہوتا ہے رنٹل agreement جب کر رہے ہوتے ہیں 1 month کا advance 2 month کا rental advance ہوتا اس کے علاوہ کوئی 6 مہینے سال کا advance نہیں ہوتا پاکستان کی طرح یہاں پر پس آپ shop کا rental agreement کرتے ہیں اور آپ اس کو check دیتے ہیں وہ ویڈ بھی کر لیتا کچھ ہوتے ہیں mutual understanding پہ آپ کا ویڈ کر لیتے ہیں کہ جب تک آپ کا bank account کھل جائے گا آپ کی check بھول کھا جائے گی تو آپ تب ہمیں check دے دیئے گا اور اس کے علاوہ 1 month یا 2 month کا مارکٹ میں shop ڈونڈ رہے تو 150 سے 250 کے اندر اندر آپ کو rent میں shop مل جاتی ہے چھوٹی جو normal shop ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر بڑی مارکٹ میں جائیں گے بڑی shop دیکھیں گے تو زیادہ ہائی ہوں گے اگر آپ main market میں shop لینا چاہیں گے وہاں پہ 300 400 500 رومانی ریال تک بھی rental ہوتے ہیں تو یہ آپ کی ساری cost ہو گئے تو minimum requirement جو ہوتی ہے اگر آپ شروع سے company register کروانا چاہتے ہیں اور اپنا خود کاروبار کرنا چاہتے ہیں کوئی چھوٹا موٹا start کرنا چاہتے ہیں تو کم اس کم بھی آپ کے پاس 1200 سے 1300 ریال جو ہے آپ کی یہ ویزا اور company registration اور license وغیرے کی cost ہو جائے گے اس کے علاوہ آپ کی shop پہ آپ جتنا پیسہ لگانا چاہتے ہیں اور جتنے آپ بندے بلانا چاہتے ہیں وہ آپ پہ depend کرتے ہیں آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ ایک بندے کی cost اگر تین سو دس یا دین سو پندرہ اومانی ریال ہے تین مندے ہزار ہزار ریال تو یہ ہی چلے جانے اس کے علاوہ decoration ہے تو یہاں پہ decoration جو ہے وہ تھوڑی سی expensive ہوتی ہے اگر آپ compare کریں گے پاکستان سے تو یہ آپ کے اوپر depend کرتے ہیں اگر آپ کو rent a car business کرنا ہے تو اس کی بہت minimum requirement ہوتی ہے باٹ اس کی investment جیاد ہوتی ہے کیونکہ آپ کو گاڑیاں لینی پڑے گی اور ایک minimum car کار کی جو cost ہوتی ہے یہاں پہ اگر آپ کو rent a car پہ چلا لیں تو آپ کوئی گاڑی اچھی اور نہیں ہونی چاہیے تو minimum 3000 سے 4000 ریال کی جو ایک کار ملے گی جو آپ rent پہ easily چلا سکتے ہیں جو آپ car rent پہ چلانا چاہتے ہیں آپ کو rental کتنا آتا ہے اچھا یہاں پہ rent a car کے business کے حوالے سے بھی میں آپ کو انشاءاللہ تالا ایک ویڈیو بناوں گا اس میں پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے rent a car کا business آپ کتنے سے شروع کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کیا کیا requirement ہے پاکستان کی طرح یہاں پہ حرگت نہیں ہے کہ آپ نے rent پہ car دے دی جہاں پہ چھننے کا بھی ڈر ہے تھکنے کا بھی ڈر ہے یہاں پہ completely total 100% insured ہوتی ہیں تو انشاءاللہ تالا میں اس پہ ایک اور پوری ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا rent a car کے business تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو ساری cause بھی بتائی زیادہ سے maximum جتنم اس سے ہو سکا میں نے آپ کو procedure بتایا آپ کا سارا legal کون کون سے آپ کو document کون کون سے license چاہیے ہوتے ہیں کتنی آپ کی cost آتی ہے کس طرح سے آپ business کر سکتے ہیں business کرنا امان میں یہ شروع کی جو ہیں وہ پریشانیاں ہوتی ہیں پریشانیاں نہیں یہ بالکل authentication legal way business کرنے کا جو کہ پاکستان میں کہیں کھو چکا ہے نہیں ہیں یہاں پر اگر آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ ساری requirement پوری کرنے پڑے گی once آپ نے یہ نہیں کر دیا اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی بس آپ کو جو ہے یہاں کے rules and regulation کو follow کرنا ہے جو بھی ان کے rules safety کے fire کے جو بھی rules ہیں cleanliness کے وہ آپ کو follow کرنے پڑے گی ورنہ اس کے علاوہ اگر آپ نے ان کے rules کو break کرنا تو اس پر بہت heavy fines ہوتے ہیں یہاں پر cleanliness پہ اگر آپ نے کوئی shop کھولی ہے اور اس کا آپ سامان table وغیرہ باہر رکھتے ہیں تو یہاں پر بلکل بھی یہ allow نہیں ہے اگر آپ نے permission نہیں لی ہوئی ہے یہاں پر آپ اپنی shop کے اندر بھی آپ کو کچھ کام کرنا ہے تو آپ کو پہلے municipality سے کمی permission لینی ہوگی اس کے علاوہ آپ کام نہیں کر سکتے ہیں تو یہ تھی ساری چیزیں جو کہ میں نے مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو ضرور لوگوں سے آپ شیئر کیجئے گا جو بھی بزنس کرنا چاہتا ہے آپ امان آنا چاہتے ہیں آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ سو بسم اللہ آئیں انشاءاللہ اگر آپ کو مجھ سے کوئی کومنٹ میں سوال کرنا ہے تو آپ مجھ سے کومنٹ میں ضرور سوال کر کے پوچھ شکتے ہیں کس طرح کا لائسنس آپ لینا چاہتے ہیں کس طرح کا بزنس کرنا چاہتے ہیں سب آپ پوچھ شکتے ہیں کومنٹ میں آکے میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا اچھا اس کے علاوہ میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آپ نے مجھ سے ایسے ہواوں میں سوال نہیں کرنے کہ میں امان آکے کون سا بزنس کروں دیکھیں آپ جو بزنس کرنا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ کون سا بزنس کرنا چاہتے ہیں کس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں کس میں آپ کی سکلز ہیں کس کام کو تو آپ دہتر سے جانتے ہیں وہ آپ کو پتا ہوگا آپ اپنے حساب سے دیکھیں آپ کون سا بزنس کرنا چاہتے ہیں ہاں مجھ سے اگر اس کی آپ کس پوچھیں کہ اس ایکٹیوٹی یا اس لائسنس کی کتنی کس ہے تو اگر وہ مجھے پتا ہوگا تو میں آپ کو ضرور بتا دوں باقی جو خرچہ ہے وہ آپ کا دوسری کمپنی میں بھی اتنا ہی ہوتا ہے صرف ایک لائسنس کی جو کس ہے وہ الگ ہوتی ہے باقی جو ریکوارمنٹ ہیں باقی جو legalization ہیں وہ سب سیم ہوتی ہے almost company registration تک آپ کا business چلنے تک وہ ساری سیم ہوتی ہیں بس یہ لائسنس کی cost ہے وہ different ہوتی ہے تو یہ ساری باتیں جو کہ میں نے آپ کو بتائیں اگر آپ business کرنا چاہتے ہیں تو آئیں امان آئیں انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہی ہوگا اور کبھی بھی آپ وہ بولتے ہیں کہ کشتیاں جلا کے آجیں اگر آپ یہاں پر کشتیاں اللہ نہ کریں اللہ نہ کریں یہاں پہ آپ کا setup نہ بنا تو پھر آپ کیا سکیں گے اس بات کو دماغ میں رکھ کر آپ کوئی decision لیے گا کسی بھی country سے دوسرے country move کرنا اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تو یہ بہت بڑا decision ہوتا ہے آپ پہلے کسی legal advisor سے مچورہ لیے گا کسی اچھے بندے سے کوئی authentic بندے سے اس کے بعد آپ اپنا decision لیے گا no doubt Oman رہنے کے لیے یہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا country ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ مجھے ایسا موقع ملا کہ میں امان آیا تو مجھے پتا چلا کہ امان کیسا ہے واقعی رہنے کے ساتھ سے بہت اچھا country ہے job اور business depend کرتا ہے آپ کا کیسا نصیب ہے نصیب پہ بھی depend کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی مجھے دیجئے اجازت بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اپنے کسی نیکس ویڈیو میں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیجئے گا اللہ حافظ meer بدا سے رہا جئی بشividade �� لوگ رہنے مذہا رہا رہا موسیقی